نمسکار مترو آزادی کے امرت مہوتسو کے سلسلے میں ہم نے جو ایکل کعب پاٹ شرنکھلا آرم کی ہے آج اس میں ایک اور آہ ویلکشن پرتبہ والے ویقتی کو آپ کے سر مختصد کر رہا ہوں اور وہ ویقتی ہیں تیجیندر شرمہ تیجیندر شرمہ کا سنبند بھی ہمارے اسی آنچل سے ہے جنم ہے جگراؤں کا ہے انیسو باون کا ہے اور اس سمائے نہ کیول ایک ساہیتکار کے روپ میں بلکہ ایک پترکار کے روپ میں اور اس کے علاوہ بہت ساری ساہیتک گتی بدھیوں کے ایک کیندری وقتہ کے روپ میں ان کا نام چرچہ میں بنا رہا ہے نرنتر اور وشیش روپ سے جب بھی پرواسی دیوس منایا جاتا ہے تب ان کو ضرور عوش یاد کیا جاتا ہے اور ان کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شاید اکیلے ہمارے ہندی کے ایسے ساہیتکار ہیں جن کو بریٹن سرکار نے بھی ان کو سمانت کیا ہے اور ہندی ساہیت سیوہ کے لیے ایم بی ای ایم بی ای بہت بڑی بات ہوتی ہے ساہیتک اکشیطر میں ہمارے انچل میں کسی کو نہیں ملا اور انہیں اس الانکار سے سمانت کیا گیا بریٹن کی تتکالین مہارانی دوارہ اور اس کے علاوہ باقی ہریانہ ساہیتک اکیدمی ہے مہاراشٹر کی ساہیتک اکیدمی ہے ہندی سنستان ہے اتر پردیش کا تو بہت ساری سنستاؤں کی ایک لمبی فیرست ہے جنہوں نے ان کو سمیں سمیں پر سمانت کیا ہے ایم اترو ایسے پرتبہ وان اور الگ الگ ودھاؤں میں ادھیکار پورن ڈھنگ سے اپنی بھومکانی بھانے والے تیجندر شرمہ کو آج میں ایکل قویتہ پاٹھ کے لیے آپ کے سب مقتصد کر رہا ہوں سگرب اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی ان کی قویتہیں اور ان کا تیور دھنے والے دھنے والے آپ نے مجھے موقع دیا کہ آزادی کے سمرت مہات سب پر ایکل قویتہ پاٹھ کے لیے شامل ہوں اور اکادمی کے جو ہمارے پاٹھک ہے شوتا ہے ان سب سے مخاطب ہو سکوں دراصل ایک لمبے عرصے سے میں جڑا ہوں اکادمی سے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے دیڑ دو سال میں میرا جو دوبارہ جڑام شروع ہوا ہے اکادمی سے اس میں میں اکادمی کے بہت سارے ایسے کام سمجھ پا رہا ہوں دیکھ پا رہا ہوں جو شاید پہلے نہیں ہوتے تھے اور آج اکادمی جس طرح سے ہندی صاحبتے کو صحیح معنی میں پورے راشتری اور انتراشتری پٹل پر رکھ رہی ہے میں اس سے بہت پرباوت ہوں اور آپ کو دھنیواد دیتا ہوں اور شب کامنائے بھی یہ جو کام آپ نے شروع کیا اور آپ کی جو پوری ٹیم نے شروع کیا ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے آپ نے اس افسر پر مجھے قویتائیں پڑھنے کو کہا ہے تو پہلی جو قویتہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تمام عمر گزاری تلاش میں تیری بھاگوان سے مخاطب ہوں بھاگوان سے بات کر رہا ہوں کہ تمام عمر گزاری تلاش میں تیری چھپا ہوا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں توں پکارتا رہا میں آرتی آزانوں میں پکارتا رہا میں آرتی آزانوں میں میں بھول بیٹھا کہ انسانیت تیرا گھر ہے ہزاروں پوتھیاں لکھ ڈالی شان میں تیری ہزاروں پوتھیاں لکھ ڈالی شان میں تیری تجھے پرماتما اللہ اور خدا جانا تمہارے نام پر کر ڈالا قتل عام یہاں تمہارے نام پر کر ڈالا قتل عام یہاں بھجن سنے پڑھی نماز صبح و شام یہاں کہاں تُو سو رہا ہے کملی والے مجھ کو بتا کہاں تُو سو رہا ہے کملی والے مجھ کو بتا تیرے جہان میں انسان پریشان یہاں تمام امر گزاری تلاش میں تیری چھپا ہوا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں توں اور بیتروں جو دوسری قویتہ میں نے چنی ہے وہ جو ہمارے جوان لڑ رہے ہیں سیماوں پہ اور آج کل تو لندن میں بھی مائنس تین ڈگری ٹیمپریچر ہے تو وہاں پہاڑوں پہ برف میں جس طرح سے جوان لڑتے ہیں اور جس طرح سے زندگی جیتے ہیں وہ کیسے ان سے جوجتے ہیں اور ہم کس طرح سے ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ قویتہ کشیر شک ہے برف پی آج ہمارا بدن جلاتی ہے خبر وہاں کے پہاڑوں سے روز آتی ہے خبر وہاں کے پہاڑوں سے روز آتی ہے پڑوسی گولی سے اپنوں کی جان جاتی ہے خبر وہاں کے پہاڑوں سے روز آتی ہے پڑوسی گولی سے اپنوں کی جان جاتی ہے وہ کیسے لوگ ہیں جو مرنے سے نہیں جرتے خبر جوان کس قدر بھیتر اور بہر سے خوبصورت انسان ہیں وہ کیسے لوگ ہیں مرنے سے جو نہیں جرتے زمین چھوڑنے سے شان پہ بناتی ہے خبر وہاں کے پہاڑوں سے روز آتی ہے پڑوسی گولی سے اپنوں کی جان جاتی ہے بموں اور گولیوں سے نام جتنے بھی ہیں جوڑے جو لوگ آکے ہمارے ہاں بم پھار جاتے ہیں بموں اور گولیوں سے نام جتنے بھی ہیں جوڑے اب ان کے نام کی پہچان بھی دراتی ہے پڑوسی گولی سے اپنوں کی جان جاتی ہے وہ لوگ بھی ہیں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں دوستوں نے لوٹا ہے وہ لوگ بھی ہیں جنہیں دوستوں نے لوٹا ہے وہ دنیا رات یاد گاؤں کی ستاتی ہے خبر وہاں کے پہاڑوں سے روز آتی ہے وطن ہمارا ہے یہ ہمارے کشمیر کے لوگ اپنی بات کہہ رہے ہیں وطن ہمارا ہے افسوس ہم مہاجر ہیں وطن ہمارا ہے افسوس ہم مہاجر ہیں برف بھی آج ہمارا بدن جلاتی ہے خبر وہاں کے پہاڑوں سے روز آتی ہے پڑوسی گولی سے اپنوں کی جان جاتی ہے مطرو بچیس سال ہونے والے ہیں مجھے بریٹین بسے ہوئے اور ہر ہر روز ٹیمز کو بھی دیکھتا ہوں اور ٹیمز کے ساتھ گنگا کے بارے میں بھی سوچتا ہوں تلنا ضرور ہو جاتی ہے ایک پرواسی ہوں بریٹین کا تو ظاہر ہے کہ بھارت کے ساتھ جو یادے ہیں جڑی ہیں وابستہ ہے تو کہا ہے کہ ٹیمز کا پانی نہیں ہے سورک کا دوار ٹیمز کا پانی نہیں ہے سورک کا دوار یہاں لگا ہے ایک وچتر مایا بازار پانی ہے مٹی آیا پانی ہے مٹی آیا گورے ہیں لوگوں کے تن مایا کے مکڑ جال میں نہیں دکھائی دیتا من ٹیمز کہاں سے آتی ہے کہاں چلی جاتی ہے ایسے پرشن ہمارے من میں نہیں اٹھا پاتی ہے دیکھئے بھارت میں سب جانتے ہیں کہ گنگا آئے کہاں سے گنگا جائے کہاں رے مگر یہاں ٹیمز کہاں سے آتی ہے ٹیمز کہاں چلی جاتی ہے ایسے پرشن ہمارے من میں نہیں اٹھا پاتی ہے ٹیمز بس ہے اپنی جگہ برقرار ہے کہنے کو اس کے آس پاس کلا اور سنسکرتی کا سنسار ہے ٹیمز کبھی کھاڑی ہے تو کبھی ساگر ہے کیونکہ لندن میں ٹیمز آکھیں ساگر میں ملتی ہے تو ٹیمز کبھی کھاڑی ہے تو کبھی ساگر ہے اس کے پرتی لوگوں کے من میں نہ شردہ ہے نہ آدھر ہے اس کے پرتی لوگوں کے من میں نہ شردہ ہے نہ آدھر ہے یہ خاص پنگتیاں ہیں کہ بازار سنسکرتی میں ندیاں ندیاں ہی رہ جاتی ہیں بازار سنسکرتی میں ندیاں ندیاں ہی رہ جاتی ہیں بنتی ہیں ویپار کا مادھم ماں نہیں بن پاتی ہے بازار سنسکرتی میں ندیاں ندیاں ہی رہ جاتی ہے بنتی ہے ویعا پار کا مادھیم ماں نہیں بن پاتی ہے ٹیمز دشکوں شتابدیوں تک کرتی ہے گنگا پر راج ٹیمز دشکوں شتابدیوں تک کرتی ہے گنگا پر راج پھر سکڑ جاتی ہے اور ڈھونٹی رہ جاتی ہے اپنا تاج پھر سکڑ جاتی ہے اور ڈھونٹی رہ جاتی ہے اپنا تاج ٹیمز دولت ہے ٹیمز دولت ہے پریم ہے گنگا ٹیمز ایشور ہے بھاونا گنگا ٹیمز دولت ہے پریم ہے گنگا ٹیمز ایشور ہے بھاونا گنگا ٹیمز جیون کا پرماد ہے موکش کی کامنا ہے گنگا جی لگانے کے کئی سادن ہے ٹیمز ندی کے آس پاس جی لگانے کے کئی سادن ہے ٹیمز ندی کے آس پاس گنگا مئیہ میں جی لگاتا ہے ہمارا اپنا وشواس ہم جب جاتے ہیں گنگا جی کے کنارے تو ہر انسان گنگا جی کہتا ہے کہ ایول گنگا کوئی نہیں کہتا ٹیمز کا پانی نہیں ہے سورک کا دوار یہاں لگا ہے ایک وچتر ماہ بازار تو میں پترو ہریانہ سہیت اکادمی کا ڈاکٹر چندر ترکھا کا اور ان کی پوری ٹیم کا دھنیواد کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا کہ آزادی کے اس امرت موت سب پر مجھے آپ سب کو اپنی رچنائے سنانے کا موقع ملا بہت بہت شکریہ دھنیواد